سکالرز کا جب اکتا ہوا ستارہ ڈاکٹر سید سحیب دانیال صاحب اسلام علیکم سر میرا آپ سے یہ کوئشن ہے کہ اکثر یونیورسٹیز کے اندر جو طلبہ ہوتے ہیں میں اپنے ایک سیلنٹ شیئر کرنا چاہوں گا اس بارے کے اندر ہمارے کالج کے اندر ہمیں جا کے ستھرڈ یئر کے اندر پتہ چلا کہ تین طلبہ ایک میل اور دو فیمیلز وہ قیدیانی تھے وہ یہ نہیں کہ کنوں نے ویزیبلی پیچار کیا اس چیز کا لیکن ہمیں ان کی آداد سے اور ان کے باطنوں سے لا دینیت کی طرف پر موڈ کرتے تھے ایتھیزم کی طرف پر موڈ کرتے تھے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ کیا ان کا طریقہ وارداد یہی ہوتا ہے میں باقی اپنے جونیورس کے لیے آپ کی کلیارفیکیشن چاہتا ہوں اس بارے میں کہ ہمیں نہیں پتا کسی کا ظاہر اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظاہر ہمیں نظر آتا ہے باتن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تو ہمیں کیسے اس کو ایڈنٹیفائی کریں کہ یہ بندہ کادیانی ہے کیونکہ یہ تو چھوٹی لوکیلٹی ہے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون بندہ کادیانی ہے پتا ہوتا ہے میپ آوڈ ہوا ہوتا ہے یونیورسٹیز کے لیے جیسے طلبہ جاتے ہیں آپ نہیں جانتے طلبہ کو تو ان کی کیسے ایڈنٹیفائی کریں کہ یہ کادیانی ہے اور کادیانی کو پرموٹ کر رہا ہے کیونکہ میرے ایکسپیرینس میں وہ شروع شاید سٹارٹیزر سے کرتے ہیں کہ وہ لا دینیت ایتھیزم کو پرموٹ کرتے ہیں ہم نے اس کو اس طرح ایڈنٹیفائی ہوا وہ بندہ کہ اس کی باتوں سے ہمیں لگتا تھا کہ یہ علماء اکرام کے خلاف بہت پرموٹ کرتا ہے یہ شخص ہندو خود کو ہندو کہتا ہے عیسائی سے پوچھو خود کو عیسائی کہتا ہے سکھ سے پوچھو خود کو سکھ کہتا ہے یہ کادیانی دنیا کا یہ واحد باترین دھوکے باز کعور ہے یہ کہتا ہے میں مسلمان جو مردے کو نہیں مانتا یہ سب کافر یہ دھوکے باز کافر ہیں اس لیے ان کی پہچان کافی مشکل ہے دیکھیں نا آپ آپ کو پتا رہا ہوگا کہ آج سے سن دوزہ دس گیانہ کی بات ہے جب لاہور میں کادیانیوں کے مرزارے دو ان کے مرزاروں پہ ایک ہی دن جمعہ کے دن حملہ ہوا تھا اور وہ حملہ بھی کیوں ہوا تھا کہ ان بدبختوں نے ایک پتھان مار دیا وہ پتھان اس کو اندر ہی کاٹ کے جسم کے ٹکڑے کی اور پھینک دیا اور اس لیے کہ وہ بچارہ کہیں وہاں سے گزرا تھا جمعہ کا ٹائم تھا اس نے سمجھا یہ کوئی مسجد ہے ہم منار بنے ہوئے تھے اس کا محراب بنا ہوا تھا گمبد بنا ہوا تھا لوگ جا رہے تھے جمعہ کا ٹائم تھا وہ بھی چلا گیا جب اس نے نماز پڑھی وہ صاحبہ ایمان تھا اس کو وہاں سے سمیل لائی عجیب سے نوست کے مارے چہرے اس نے کہا جی یہ کیا ہے پوچھا تم کون ہو کہا تمہیں نہیں بتا ہم احمدی ہیں مرزا قادیانی آج کے دور کا اللہ کا نبی تھا خان صاحب تھے تیش میں آگے انہوں نے آگے سے اس کو پکڑ لیا گالی گلوچ اندر شروع ہو گئی انہوں نے کیا کیا کہ ناؤز بللہ ان کے جسم کے ٹکڑے کیے وہیں پہ گھڑر میں بہا دیا خان صاحب نے کیا کیا اس سے پہلے انہوں نے موبائل میں اپنے پیچھے قبائلی علاقے کے کسی وقت تھے علاقہ غیر کے پیچھے سے جناب انہوں نے میسیج بھی ایک دیا کہ جناب مجھے تو یہاں انہوں نے پکڑ لیا قادیانیوں نے تو ہوا یہ کہ وہ لوگ اپنے مسلمان بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے یہاں پہ پہنچے ہمارے دوست ہیں ابھی بھی ایس ایچو ہیں ان کا نام ہے سفدر سجاد صاحب ان دنوں گری شاہ اتھانے کے ایس ایچو تھے شاہ صاحب انہوں نے جب سارے معاملے کی نکویری کی کہا کہ میں حکومت نے کہا جیس پہ آپ معاملہ دیکھیں کہ یہ معاملہ کیوں ہوا کہ مرزئیوں کے مرزارے پہ حملہ کیوں ہوا اور کتنے مرزئی جہنم واصلت کیے یہ کون لوگ تھے کس نے کروایا کہا ہم نے سارے معاملے کو جب دیکھا ایک ریپورٹ پیش کی ہم نے گورمنٹ کو ریپورٹ پیش کی جس میں ہم نے لکھا یہ سارا واقعہ لکھا کہ اس علاقے کے جو پتھان تھے اپنے مسلمان بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہاں پہنچے تھے کہا اصل ذمہ دار اس مسئلے میں بھی کادیانی ہیں تو جب یہ معاملہ ہوا یقین جانے لوگوں کے جب محلوں میں ڈیڈ بوڈیز آئیں ایمبولنس آئی وہ لوگ حران ہو گئے کہ یار یہ ہمارا ساتھ والا گھر تھا پچاس سال سے رہ رہے ہیں وہ یہ تو کادیانی تھے ایک جج بگڑا گیا جج کی جب ڈیڈ بوڈی گھر آئی پتا چلا اچھا یہ بھی خبیش کا بچہ کتنے لوگ ایسے حران ہو گئے کہ ہمارے محلوں میں گلیوں میں یہ خبیش کے بچے رہتے تھے بیس بیس سال سے تیس تیس سال سے بچاس بچاس سال سے پتہ ہی نہیں کادیانی تو یہ خود کو چھپاتے ہیں اس لیے ان کی پہچان بڑی مشکل ہے اس کے واپجود ایکسپرٹس نے ان کی چند نشانیاں بتائی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں ان کی عورتوں کی ایک خاص نشانی ہے یہ میرے پاس ایک کادیانی مرزین ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آجیں گی انشاءاللہ یہ نکاب دیکھیں اس کا اوپر کا اصابلکل ماتھا بھی ننگا سارا نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نکاب جو ہے بالکل یہ ہونٹوں سے بھی نیچے ہے تو یہ کادیانیوں کی ان کی عورتوں کی خاص پہچان ہے ان کی عورتیں یہ نکاب کرتی ہیں تو جس کسی کو دیکھیں کہ اس نکاب میں یہ کادیانی ہوگی دوسری بات کادیانیوں نے اپنی ایک پہچان کے لیے کہ اگر کسی جوب کے لیے کسی انٹرویو کے لیے جب یہ جاتے ہیں اب کسی مرزین کو بتایا کہ فلان آفیسر جو ہے جو انٹرویو لے رہا ہے وہ کادیانی مرزین ہے اب یہ بھی مرزین ہے اب ہوگا یہ کہ یہ ایک خاص قسم کی انگوٹھی ہوتی ہے وہ بینتے ہیں اب جب اس کے پاس جائے گا انٹرویو کے لیے اس کو یوں کر کے انگوٹھی کو یوں کر کے گھمائے گا ایسے کر کر کے دکھائے گا ایسے کرے گا ابھی ایسے کر لے گا تاں کہ اس کو بتا چلگ جائے یہ بھی میری طرح خبیس ہی ہے خبیس نے خبیس کی پہچان کے لیے یہ انگوٹھی بنائی یہ وہ انگوٹھی ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سونے کی ہو چاندی کی ہو پیتل کی جس کی لوہ جس کی بھی ہو لیکن اس پر قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے یہ قرآن پاک کی آیت ہے یہ کیا اللہ یہ آیت مبارکہ اپنی انگوٹھی پہ اس نے عویزہ کی ہے ہنڈرڈ پرسن یہ بندہ قادیانی ہوگا باقی جب آپ ان سے بات کریں گے ڈائلاؤگ کریں گے گفتو کریں گے تو جس طرح آپ نے بتایا کہ علماء کرام کے بارے میں بک بک کرتے ہیں قادیانی کرتے ہیں ان کو ٹرینی ہوتی ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ ان سے بدبوہ آتی ہے اس قسم کی کہ وہ مسئلوں جو باتیں کرتے ہیں اسلام کے خلاف انٹی اسلام لوگوں کو اسلام سے دول جانے کی باتی کرتے ہیں یہ قادیانی کرتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ یقین بلیو کیجئے گا ایمان شرط ہے آپ سور کو سونگ لیں قریب جا کے سور کو سونگ لیں سور سے آپ کو بیٹ سمیل اس قسم کی نہیں آئے گی جو بیٹ سمیل آپ کو قادیانی سے آئے گی ہاں اس قسم کی سمیل آتی ہے ان سے پھر ان کے چہرے پر نوسط ہوتی ہے دیکھیں نا دنیا بھر کی لانتیں جتنی بھی جو اللہ کی طرف سے انبیاء کی طرف سے صحابہ کی طرف سے اولیاء کی طرف سے فرشتوں کی طرف سے جو لانتیں نا وہ سمجھے کائنات میں گردش کرتی ہیں جہاں کہیں دیکھا مردئی کا چہرہ اس میں جذب ہو جاتی ہیں آگے مردئی کا چہرہ لانت چوس ہوتا ہے سمجھا رہی ہے آپ کو خاص قسم کی لانت اس کے چہرے پر دکھائی دے گی یہ بھی ان کی نشانی ہے باقی جب آپ بات کریں گفتگو کریں الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ بصیرت دی ہے جی میں کتنے لوگوں میں سے اللہ نے مجھے جب آپ اس فیلڈ میں آئیں گے یہ کام کریں گے اللہ بھی آپ کو یہ بصیرت دے گا کہ کتنے لوگوں میں سے اللہ آپ کو پہچان دے دے گا کہ فلاں مندہ قادیانی ہم نے کئی بکڑے کئی بکڑے قادیانی نکلے تو یہ اللہ انشاءاللہ آپ پہ کرم کریں جب آپ یہ کام کریں گے باقی جب آپ ان سے گفتگو کریں بات کریں تو کوئی نہ کوئی ایسا ویک پوائنٹ ان کا آ جائے گا کہیں گے جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں ان کا عقید ہے ہم مسلمانوں کا عقید ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ ہیں آخری زمانے میں آئیں گے نزول فرمائیں گے اور انشاءاللہ دین اسلام کے تحفظ کے لئے کام کریں گے یہ ہم مسلمانوں کا عقید ہے قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں مر گئے ہیں اب جس مسیح نے آنا تھا اس کی جگہ یہ مرزا قادیانی آ گیا تو جو اس قسم کی باتیں کریں یہ بھی قادیانی جب آپ اس فیلڈ میں آئیں گے اس قسم کی باتیں کرنے والے کو انشاءاللہ اللہ آپ کو بصیرت دے گا آپ اس کی بہچان کر لیں گے بہت شکریہ